عمرہی فی ما افنا ہو اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں زائع کی میں نے تجھے زندگی دی ساٹھ سال، ستر سال، چالیس سال، پچار سال اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے ان شبابہی فی ما اب لا ہو اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے مجنو تو نہیں بنا رہا خاشات کا سیر تو نہیں ہو گیا دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا تیری زندگی گزری کہاں ہے تیری جوانی گزری کہاں ہے اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری میری جوانی قیام میں گزری میری جوانی رکو میں گزری میرے حضور فرماتے ہیں سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیس پہ لے آؤ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے اپنے دل کا تعلق جوڑو عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو محبت کا رشتہ ان سے جوڑو تعلق کا ربط ان سے قائم کرو جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا اَشَّابُتَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ لیلت القدر کی گھڑیاں ہیں رات کا پچھلا بہر ہے اللہ کے حضور یہ اہد کر کے اٹھو مالک جو زندگی گزر گئی گزر گئی آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لئے گزرے گا جیوں گا تو تیرے لئے مروں گا تو تیرے لئے میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی میں اپنا سب کچھ تیرے لئے پیش کرتا ہوں میری زندگی کا مالک بھی تُو ہے میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تُو ہے یہ زندگی تُو نے دی تیری امانت ہے تیرے حضوری پیش کرتا ہوں اور لیلت القدر کی گھڑیوں میں اس عظم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا آنے والے موسم تیرے نام ہوئے میری جوانی تیرے نام ہوئی میری آنسو تیرے نام ہوئے میری پیشانی تیرے نام ہوئی میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمیں سنیں گے میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کے نشانیاں دیکھیں گی تیرے رسول کا روزہ دیکھیں گی تیرا کعبہ دیکھیں گی مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں امان میں اور حفاظتوں کے حسار میں رکھے کترہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا سُمَّ قَانَ عَلَقَحْ پھر وہ پانی کا کترہ لثڑا بنا فَخَلَقَ فَصَوَّا پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا فَجَعَلَ مِنْ هُزَّوْ جَيْنِ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَا پھر اس سے وہ جوڑ بنائے کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی کہا اب غور کر اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں بجلیاں چمکتی ہیں تیری زبان کا توتی بولتا ہے لوگ عشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں تیرے سینے کا زور تیرے پنجوں کی طاقت تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجھالے تیری زوردار ٹانگیں تیرے کڑی البازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا ماں کے رحم میں اس تاریکی میں جو تین پردوں میں تھی تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا نجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی تیرے کانوں میں نغمیں بکھیرے تیری زبان کے پتھوں پہ قوت زائقہ رکھی تجھے بولنے کی صلاحیت دی تیرے پنجوں میں زور رکھا آج تُو مفتی شہر ہے آج تُو علامہ تُو داہر ہے آج تُو قاضی القضات ہے آج تُو منسٹر ہے آج تُو وزیرِعظم ہے آج تُو پہلوان ہے آج تُو شہزادہ ہے آج تُو بادشاہ ہے آج تُو زور آور ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے آج تُو بڑا زور آور گھڑ سوار ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے تُو کشتی کرتا ہے زمانہ دیکھنے آتا ہے آج تیری طاقت کے شہرے ہیں تیری عظمت کے تنتنے ہیں لیکن انسان تُو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحمِ مادر میں تھا تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے تیرے کانوں میں نغمیں کس نے رکھے تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی زبان کو بولنا کس نے سکھایا آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھیں تیری زبان کا توتی بولتا ہے یہ سلیکے کس نے دیئے پھر اللہ فرمایا کتنا زوردار بیان ہے جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے جس کے حکموں کو تُوڑا ہے جس کے فرامین کا تُوڑا ہے کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی حضرت شیخ فرید الدین اتار بولتے ہیں سانے قزتی سلاتی می شود ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے اس نے مٹی سے دارہ و سکندر بنائے اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے تیری صورت نکھرتی ہے تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں تیرے ریشمی بھال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے تیرا قد رانا جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے تیری گفتار کے تنتنے ہیں جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پانچ سوال نہیں پوچھ لے گا تک پانچ سوال Polish کہ میں نے کہیں تھے جس انسان مسئلی اس جوء نے اپنے صرفی کاam